اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں انڈیگو کی دو فلائٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری ریل جہاد کے بعد اب پلین جہاد ممبئی سے جیدہ اور مسکٹ جا رہی دونوں فلائٹ دھمکی کے بعد ویمان کی جہاد جاری ہے لیکن جس طریقے سے ایک کے بعد ایک لگاتار خبر سامنے آ رہی تھی پہلے ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی سلینڈر کے ذریعے ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ریل گاڑی کو پٹری سے اتارنے کی کوشش ریل جہاد کے بعد اب پلین کو اڑانے کی دھمکی آخر دیش کے دشمن کون ہیں آخر کون یہ سازش بھارت کے خلاف رچ رہا ہے پہلے انڈیگو کو اڑانے کی دھمکی دی جاتی ہے اس کے بعد ایک اور ویمان کو اڑانے کی دھمکی دی جاتی ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر انڈیگو کی دو فلائٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی یعنی کی ٹرین کے بعد اب فلائٹ کی باری ممبئی سے جیدہ اور مسکٹ یہ دونوں فلائٹیں جا رہی تھی اور ان کو بم سے اڑانے کی سازش کی گئی ہے حالانکہ ان اڑانے کو رد کر دیا گیا ہے اور ان پلین کی جو جانچ ہے وہ کی جا رہی ہے حالانکہ اس کے پیچھے کون سی ویدیشی طاقتیں ہیں یا پھر کون دیش کے غدار ہیں جو اس طریقے کی سازشوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جانچ کا وشہ ہے کیونکہ پہلے ریل کو اڑانے کی دھمکی دی جاتی ہے ریل کو ڈی ریل کرنے کی سازش کی جاتی ہے اس کے بعد اب جو خبر سامنے آئی ہے یہ پریشان کرنے والی ہے وچلت کرنے والی ہے جہاد چونپر بھی اب جہاد شروع ہو گیا ہے فلائٹ کو لے کر لگاتار اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی شبہم پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شبہم جس طریقے سے پہلے خبریں آتی تھی ریل کو ڈی ریل کرنے کی سازش کی جاتی تھی اس کے بعد اب انڈگو کی دو فلائٹوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی کیا ریل جہاد کے بعد پلین جہاد ہے یہ دیکھیں پلین جہاد ہے یا نہیں اس کے بارے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جس طرح سے جو آج خبر سامنے پہلے صبح نیویرک کی فلائٹ جو گمبای سے نیویرک کیلئے اڑان بھاری تھی اس میں بھی بم ہونے کی خبر کی سوچنا ملے اس کے بعد آپ دیکھیں دو اور فلائٹ انڈگو کی بارے میں جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ اسے بھی اس کے اندر بھی بم رکھتا ہے اور افراد تفریق کا محول پیٹ ہو جاتا اس کے بعد سارے پیسنے پتا جاتا ہے لیکن اس طرح کی خبر جو ہے یہ پہلی تفاہ پہلی مرتبہ اس طرح کی خبر نہیں آئے ایسے پہت بار کئی بار آئے ہیں جو فلائٹ میں بم ہونے کی جو فرضی خبر جو ہے فون کال کے مادر سے دی جاتی جس کے بعد یاترین کو پریشانی ہوتے ہیں فلائٹ کو کہیں اور جو ہے لینڈ کرا جاتا ہے اس کے بعد یہ پوری چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد تب یہ فلائٹ اٹھتی ہے اس کے بعد آنے والے کچھ گھنٹے کے فلائٹ پوری طرح سے ٹاوٹ کر دی یہ دیکھیں یہ ایک بھائے کا محول ایک خوف کا محول لوگوں کے اندر برقرار رہے ہیں اس کے لئے بھی کیا جاتا ہے کئی کئی بار یہ خوف کال بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ممبئی میں آئے دن اس طرح کی کال ممبئی پولیس کو ہو یا ممبئی کے ششنے کڑانے کو یہ ریل گاڑی کے اندر میں یا فلائٹ کے اندر اس طرح کی کال آئے دن لگاتا ہے اور ہوسٹ کال کے اندر کیے جاتے ہیں اس کے بعد جب جانچ میں پتا چلتا ہے تو جو روپی رہتا ہے وہ نشے کی دوت میں آ کر اس طرح سے کال کرتا ہے تو یہ کس طرح سے کال ہے یہ تو جانچ کا بچہ ہے لیکن جس طرح کی کیا صبح سے یہ گھٹنا گھٹی ہے جانچ میں کچھ نکل کر سامنے آیا ہے جانچ ہوئی ہے کچھ نکل کر سامنے آیا ہے دیکھیں پھر آپ جانچ کی جاری ہے کہ آخر یہ فون کال کہاں سے آتا یہ سب بھی جانچ کا بچہ ہے یہ دیکھا جا رہا ہے پھلا شبا ایک ائر انڈیا اور دو انڈیگو تین فلائٹوں کو اڑانے کی ایک کے بعد ایک دھمکی یہ ایک فیک کال تو نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سازش ضرور ہے لیکن سازش تو ضرور ہوتی ہے لیکن کئی بار اس طرح کی دھمکیاں کو بھی دیکھا جاتا کہ فیک کال سے جوڑا جاتا جب جانچ میں تپتش کی جاتی تصر کیاتے ہیں دیکھیں آروپی کبھی کبھی ہوتے ہیں جو نشے کے دھوٹ میں ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح سے کال کر کے ہرسمنٹ کرنے کے لیے بھی یا لوگوں کے بیچ میں بھائی کا محول ہو جیسا میں نے پہلے کہا یہ سب چیزیں کرنے کے لیے کیا جائے تاکہ جو فلائٹ کی روٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے فلائٹ کینسل جائے لوگوں کو تقریف ہوتی ہو اس طرح سے بھی کی جاتے ہیں لیکن جس طرح سے گھٹنا گھٹی یہ کہنے کہیں تیوہار سے پہلے جس طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک الٹ یہاں پر ائر ایجنسی کو ہوئی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آئی وی الٹ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے جو طریقے چیزیں ہوئی ہیں اس سے آپ کو الٹ ہونا چاہیے اور اس میں جو بھی کوئی دوشی ہوتا ہے اس کی پر کڑی کروا ہے لیکن فلال پولیس جو ہے ماملہ دچ کر کے آگے کی تفتیش کر رہی ہے شبہم جب یہ بوم سے اڑانے کی دھمکی ملی اس وقت یہ دونوں فلائٹیں ائرپورٹ پر موجود تھی یا پھر ٹیک آف کر چکی تھی لیکن جو صبح کی فلائٹ تھی وہ ممبج سے نیویوک کے لئے اٹھ چکی تھی لیکن جیسے خبر ملے اس سے ڈلی میں لانڈ کر دیا گیا یہ جو جو جانکاری ملی ہے کہ اسے یہ اڑان بھرنے سے پہلی سا کی دھمکی تو اسے طرح کھالی کرا دیا گیا تو آپ دیکھیں یہ پہلے سے ہی اڑان بھرنے سے پہلے ہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کھالی کرا اس کے بعد پوری طریقے سے چھانبین کی جاتی ہے اس کے بعد کال کہاں سے آئے یہ بہت لمبا پرسیجر ہوتا ہے لیکن اب جس طرح سے جو گھٹنا گھٹی ہے واقعی میں حیران کر دینے والی اور اب اس میں پولیس یہاں ہر اینگل کی جاج کر رہی کہ آخر کیسے اس معاملے میں جو ہے کون کال کیا ہے کہاں سے کھونڈ آیا کیا نشے کے دھت میں ہے کیا کوئی جانبوچ کے کیا کوئی مجھاک کیلئے کر رہا ہے یا واقعی میں سچ ہے اس کے پیچھے یہ سب جاج کا بش ہے بلکل شوہم ایک سب سے بڑی بات یہاں یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ جس وقت یہ کال کیا گیا آخر وہ بھارت سے کال آیا ہے یا بھارت کے باہر سے کال آیا ہے یہ کوئی جانکاری ہے اپنے پاس دیکھیں اس کی جانکاری تو تو فلال نہیں مل پائی ہے لیکن جیسے جانکاری سامنے آئے کہ ہم نے دچکوں کے ساتھ طول سادھا کریں گے یہ آخری کال کہاں سے آئی تھی کیا بھارت کے باہر سے کس نے کال کی تھی یا پھر بھارت میں رہنے والے کسی دوسرے راجر میں سے یا کسی اور ان کے شہر سے یہ کال آئے تھے یہ جات کا بش ہے جات میں فلال جب یہ ریپورٹ سامنے آئے گی میڈیا ورٹن جاری ہوگا تو اس میں جانکاری سامنے آ جاتی ہے بہت بہت شکریہ شبہم تمام جانکاری کے لیے تو انڈیگو کی دو فلائٹ اور ایک ائر انڈیا کے فلائٹ ایک کے بعد ایک لگاتار فلائٹ کو بوم سے اڑانے کی دھمکی یہ ایک بہت بڑے انہونی کی اور اشارہ یہ کرتی ہوئی ایک خبریں کیونکہ جس طریقے سے دیش میں لگاتار پرشاسنک تنتر کو سرکاری تنتر کو ساماجک تنتر کو ساماجک تانے بانے کو پریشان کرنے کی سازش کی جا رہی ہے وہ یہ اس طریقے خبریں ایک ساماجک سوہارت کو نہ صرف خراب کرتی بلکہ ساماج کی لوگوں کے اندر ایک ڈر اور بھیکا ماحول بھی پیدا کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ تین فلائٹ کو اڑانے کی دھمکی مل گئی ہے پہلے ائر انڈیا کو اڑانے کی دھمکی مل گئی ہے اس کے بعد انڈیگو کی دو فلائٹ ان کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے حالانکہ یہ فون کال کہاں سے آیا کس کا آیا ان تمام باتوں پر چرچہ جو ہے جانچ کی جا رہی ہے ان تمام بدوں پر جانچ کی جا رہی ہے